موسیقی خستہ حال ہم اس لیے یہ شبد استعمال کر رہے ہیں کہ تمام پریاسوں کے باوجود بیہار کا جو سواست محکمہ ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے یہ پتا نہیں ہے اگر اس کام کر رہا ہے تو اس کا پرنام کیوں نہیں نکل رہا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا کیونکہ ایک کے بعد ایک ایسی تصویریں آ رہی ہیں جو شرمسار کر رہی ہیں شرمندہ کر رہی ہیں پچھلے ہفتے لگاتار ہم یہ تصویریں دکھاتے رہے تھے کہ کس طرح سے کورونا سنکھمن کو لے کر جو عوستہ ہونی چاہیے تھی وہ اسپتالوں میں نہیں ہے کس طرح سے ڈیٹ باڈی اسپتال میں کورونا وارڈ میں بستر پہ 48 گھنٹے تک پڑی رہتی ہے وہی دیکھنے والا نہیں ہے کس طرح سے مریض خود آکسیجن سیلنڈر لے کر گھومتے رہتے ہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور وہی تصویریں اب اس نئے ہفتے میں بھی نظر آ رہی ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ این ایم سی ایچ میں پچھلے دنوں سواستہ منتری نے دورہ کیا تھا اس کے باوجود این ایم سی ایچ میں بستر کے نیچے بیٹ کے نیچے شوپٹ پڑے ہوئے نظر آئے تھے اور ایک تصویر اب آج آئی ہے وہ بھی شرمسار کرنے والی ہے یہ تصویر آئی ہے بکسر سے بکسر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ دراصل کینڈر سرکار میں جو سواستہ راجی منتری ہیں شوینی چوپٹ وہ بکسر سے سانسط ہے ان کا سنسط یک شیط ہے اور وہاں سے جو تصویر آئی ہے وہ اور بھی زیادہ دردناک ہے ایک ماسوم بچہ ایک نفجات تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور وہ مر اس لیے جاتا ہے کیونکہ جب اس کے پریجن اسے لے کر صدر اسپتال پہنچتے ہیں تو صدر اسپتال میں اسے علاج نہیں ملتا ہے دراصل بچے کے جنم سے پہلے پرسوتہ کو لے کر ہی پریجن صدر اسپتال پہنچ گئے تھے لیکن اسپتال میں یہ کہا گیا کہ یہاں ڈاکٹر اور نرس کی بہت قلت ہے آپ کو یہاں علاج نہیں مل پائے گا اس لیے ان کو کل لے کر آئیے اب ایک پرسوتہ ایک مہلا پرسوپیڈا سے جوج رہی ہے تو وہ کل تک انتظار کیسے کرے وہ درد کو کیسے کنٹرول کرے یہ اب ڈاکٹرز بھی کیسے بتا رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں یہ سمجھ سے پرے ہیں خیر وہ دوسرے ہسپیٹل میں جاتی ہے بچے کو جنم دیتی ہے مہلا لیکن بچے کی طبیعت بگڑتی ہے تو وہاں پرائیویٹ ہسپیٹل کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو فوراں صدر اسپتال لے جائیے اور وہاں زیادہ بہتر چکتسہ سویدھا اپلبد کرائیے یہ پھر بچے کو لے کر صدر اسپتال آتے ہیں بچے کو ایک ٹرے میں لے کر مہلا گھونتی رہتی ہے اور بچے کا ایک اور گھر کا شخص جو ہے وہ اوکسیجن سیلنڈر لے کر گھونتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے لیکن بچہ دم توڑ دیتا ہے یہ سچائی ہے بیہار کے سواست مہکمے کی اب کچھ سوال ہم پوچھ رہے ہیں وہ سوال آپ ذرا دیکھئے سکرین پر سوال یہ کہ علاج کے بھاو میں نوزاد کی موت کا آخر کون ہے ذمہدار دوسرا سوال کیا ڈاکٹر پر کار روائی کر پھر پوری کر دی جائے گی آپ چارکتہ کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے صرف ڈاکٹر پر کار روائی ہوتی ہے کہ اندریہ سواست راج منتری کے سنصدی ایک شیطر میں آخر ایسی گھٹنا کیوں ہوئی کیوں نہیں اس طرح کے انتظام تھے کہ وہاں اس سے بچا جا سکتا سواست منتری کے زلے میں صدر اسپتال کا یہ حال ہے تو باقی زلوں کا باقی شہروں کی کیا ستھتی ہوگی یہ سوال ہے پردیش میں لوگ ایسے ہی تڑپ کر علاج کے بھاو میں گواتے رہیں گے اپنی جان یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ پردیش میں اسی طرح سے لوگ مرتے رہیں گے پردیش کا سواست ویبھاگ اور اس کے منتری کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں آخر منگل پانڈے کے دورے کے باوجود ویوستہ کیوں نہیں ستھ رہی سواست منتری منگل پانڈے کے اسپتال کے دورے سے سواست ویوستہ نہیں ستھر رہی ہے کیوں سوال یہ کہ کیا منتری کے نردیشوں کا بھی اسپتال پربندھن پر نہیں پڑ رہا کوئی اثر یہ تمام سوال ہیں اور اس کے جواب ہم خوجنے کی کوشش کریں گے فلال ایک رپورٹ دیکھ گورونا سنکٹ میں بیہار کے اسپتالوں کا برا ہاتھ بکسر کے صدر اسپتال سے بڑی لاپرواہی کی تصویر کندھے پر آکسیجن سیلنڈر لیے بھٹکتا رہا پریوار بکسر صدر اسپتال کی اس تصویر میں سوبے کے سواست ویوستہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے کندھے پر سسٹم ہے اور سواست یہ سیوہ بیمار پڑی ہے یہ تو کہانی ہے ایک پریوار کی اپنے نوزات کی زندگی بچانے کے لیے کندھے پر آکسیجن سیلنڈر لے کر صدر اسپتال میں لوگ بھٹکتے رہے پریمین نوزات ہے اور کندھے پر زندگی کی سانسے پریوار کی اس جدو جہد کے باوجود نوزات کی موت ہو گئی یہ حال اس علاقے کا ہے جہاں کے زانسر کندھے میں سواستہ راجمنٹری ہیں انہی کے کشیتر کے صدر اسپتال میں ہی سسٹم نے دم توڑ دیا تصویر نے جب سرخیاں بٹوری تو پرشاسن کی نید کھلی آنن فانن میں جانچ ٹیم کا گھٹن کر دیا گیا ہے لیکن کہاں کہاں جانچ ٹیم بناتے پھریں گے ایک جگہ کی بات ہو تب نہ ہر جگہ تو یہی حال ہے اب دیکھئے بھوچپور میں بینہ سیمپل لیے بینہ جانچ کے ہی ایک بزرگ کی ریپورٹ کورونا پوزٹیو آ گئی ساتھ میں دوا بھی بھیج دی گئی ایک کو جانچے نہیں ہوگا ہمارا کسی پڑکا جانچ نہیں ہوگا ہم کو پچھر سای کو لاکھے دوایا گیا تو ہم اسے پوچھے کہ یہ دوایا کسی کا ہے بھئی آتو آپ کو کورونا ہو گیا سواد لگ سے ملا آپ کو دینے کے لیے ہم کہ ہم کو کورونا ہو گیا ہے کورونا ایسا تم کو لگ رہے ہیں ہم ٹیسٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی ان کا جو دوا آ گیا اور مطلب ان کو پوزٹی پایا گیا ہے ایسا مان جاتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ حال ہے بیہار کے سواستے سیوہ کا جہاں پورا کا پورا سسٹم ہی کندھے پر ٹکا ہے اور مریضوں کی زندگی کسی ٹرے پر لیٹی ہے جس مریض کو ٹرے سے اتار کر علاج مل گیا وہ بچ گیا جو بھٹکتا رہا اس کی موت نشچت ہے شاید صاحب کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے حساب سے تو بیہار میں سواستے سیوہ بہتر ہے راجی کا بھی جو آکڑا ہے اس آکڑے میں بھی لگاتار صدار ہوا ہے اور اگلے کچھ دنوں میں اس میں اور بہتر صدار دکھائی پڑے گا بھوچپور سے منیش کے ساتھ رویمش شاہ زی میڈیا بکسر اور جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ان سے آپ کا پریشے کراتے ہیں بی جے پی کی طرف سے پارٹی کے پروکتہ ازفر شمسی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جے ڈیو کی طرف سے پارٹی کے نیتا افزل ابباس ہمارے ساتھ ہیں آر جے ڈیو کی طرف سے پارٹی کے ودھائک اور پروکتہ شکتی آدھو ہمارے ساتھ ہیں اور کانگریس نیتا آنند مادھو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کا سواگت ہے اس چرچہ میں ازفر شمسی صاحب شروعات آپ سے کریں گے پچھلے ہفتے بھی اتفاق سے آپ ہی لوگوں سے شروعات لگاتار میں کرتا رہا کیونکہ بھی سوال آپ ہی سے بنتا ہے اور آپ نے پچھلے ہفتے کئی بار ہمارے ساتھ جب بیٹھے آپ ڈیبیٹ میں تو ہر بار یہ کہتے رہے کہ کچھ گھٹنائے ہو جاتی ہیں ایک دو گھٹناؤں کو لے کر بہت زیادہ سوال نہیں اٹھنے چاہیے اب ذرا بتائیں کہ نئے ہفتے کی شروعات ہو رہی ہے اور یہی سب گھٹنائے پھر سے آ رہی ہیں بکسر میں جس معصوم بچے کی موت ہوئی ہے جس کے پریوار میں جس کے گھر میں چند پلوں کے لیے خوشیاں آئی اور اچانک سے وہ خوشیاں جو ہے وہ کافور ہو گئی گائب ہو گئی کیونکہ وہ بچہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے کون ذمہ دار ہے اس کے لیے دیکھئے یہ بات تو حقیقت ہے کہ جس طرح سے پورے راج میں لوگ ڈاؤن ہے تو اگر اس طرح سے بچے کی موت ہوئی تو یہ بہت ہی دکھت ہے لیکن لگاکتار تکار یہ کوشش کر رہی ہے سواس ویبھاگ میں کہ ہم جو ہے جو کمیاں ہیں اس کو دور اور اسی لیے کرونا ٹیسٹ میں تیزی لانے کے لیے کہاں جا رہے ہیں اسپر شمسی صاحب پلیز اسپر شمسی صاحب پلیز آپ لوگ اس طرح کی ترک اور اس طرح کی صفائی کیوں دیتے ہیں جو گلے نہ اترے اب آپ کہاں کرونا میں چلے گئے میں جس مدے پر بات کروں آپ اس پر بات کریے آپ اس پر بات کیجئے اس بچے کی موت کیوں ہوئی اور اس کا لوگ ڈاؤن سے کیا کنیکشن ہے کیا یہ کہا جائے گی بچہ اسپتال تک نہیں پہنچ پایا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس لیے موت ہوئی وہ اسپتال میں موجود تھا اور اسے لوٹا دیا گیا اس کی ماں کو اس محلہ کو کہ یہاں پر ڈاکٹر اور نرس نہیں ہے اس لیے علاج نہیں ملے گا جو کمی ہے سرکار اس کو دور کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ کون سی کوشش ہے کون سی آپ کوشش کر رہے ہیں مجھے بتائیں اور یہ کوشش کون سی چڑیا کا نام ہے جو اب تک پکڑ میں آ ہی نہیں پا رہی ہے آپ کیسے بول رہے ہیں اسپر شمسی صاحب سمویدن ہیندہ کی پراکاسٹہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک گھٹنا ہو گئی یہ مان رہے ہیں ارے بھائی کا جب بات کر رہے ہیں ایک پرسوتہ اسپتال میں پہنچتی ہے اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے صدر اسپتال سے کہ ڈاکٹر اور نرس کی کمی ہے اسے ہم علاج نہیں دیں گے اور آپ کہہ رہے کہ یہ گھٹنا ہو گئی مطلب شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ آپ کو نہیں لگتی یہ کون سی سمویدن شیلتہ ہے کون سی سمویدن شیلتہ ہے آپ کیا کریں گے اچار ڈالیں گے اس سمویدن شیلتہ کا اچار ڈالیں گے کوشش کا کریں گے کیا نہیں سننا پرانی بات نہیں سننیے پرانی بات آپ کی پندرہ سال سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں پندرہ سال سے کیوں نہیں سواس مطری استفادے رہے ہیں رضائیت کریے سواس مطری کو پدھ سے ہٹائیے بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں اصور شمسی صاحب بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اب مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا اس طرح کا کوئی سواسطے منتری کی استیفہ میں نہیں دے رہا ایسا کوئی سواسطے منتری ہوتا ہے اتنا چیچھا لے در کر دینے کے بعد اگر استیفہ نہیں دے رہے ہیں شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ایسے منسٹر کو یہ کون سا راج ہے یہ کون سا راج ہے جب اسپتال میں تڑپ تڑپ کر کوئی مر جائے کون سا راج ہے یہ مطلب حد دیس چکی ہے افضل اپاس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے پر نہیں ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے کیا کہوںی مر ہے آپ سا راج ہے آپ سب میدن ہندہ کی پراکاس تھا کر گیا آپ سا راج ہے میں نے ایک سگنگ سنیا میری بار دو ہزار مصر میں تیکی پھر ساکر کا上面 pros ساکر کر رہا ہے اے مد بتائیے مد بتائیے اسفر صاحب مد بتائیے مد بتائیے اکڑا دوہزار پانچ کا پلیز آف ساکر اواز ساکر اولیس میں موسیقی 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 یہ بھی ہے کہ پچھلے پینسٹھ دنوں کے اندر ساٹھ پینسٹھ دنوں کے اندر یہ تیسرے شخص ہیں یہ تیسرے ادھکاری ہیں جنہیں سواست ویبھاگ کے پردھان سچیو بنایا گیا ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ آخر جو فیصلے ہو رہے ہیں جو ادھکاریوں کو ذمہ داری دی جاری ہے کیا وہ قابل نہیں ہے کیا وہ بڑھیا کام نہیں کر رہے ہیں پہلے سنجے کمار سنجے کمار کے بعد کمار ساہب بنے کمار ساہب کو ہٹا کر پرتے امرت کو پینسٹھ دن میں یہ تیسرے ادھکاری ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حال کام ہم سب سے سبھل نہیں پتے چلی 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 مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس سوال میں آکروش اور گستے کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیا پوچھا جائے اور کیا کہا جائے اس مسئلے پر کہ سرکار کا جواب لے دے کر یا ستہ پکش کا جواب لے دے کر کہ ہم پریاست کر رہے ہیں دیکھیں یہ اندرمنتہ کی پرکاشتھا ہے اور بے سرمی کی سبد کا استعمال تو آپ نے کر ہی دیا میں تو کہتا ہوں کہ اندرمنتہ کی پرکاشتھا ہے کہ ہائیوانیت یہ ساری حدیں کو توڑ کر کر کے جن کو سہایتہ کرنا چاہیے وہ بیکتی ایک پرسپ پیڑا سے پرسپ جو تھا ہے اور وہ بچے کو لے کے جاتی ہے اور اس کو سہایتہ نہیں ملتا ہے تو اس سے زیادہ ادھارن کولیپس سسٹم کا ہیلتھ سسٹم کا کولیپس ہونے کا کوئی پرمان نہیں ہے اب کوئی اب ہمارے ساتھی ابھی بول رہے تھے کہ پندرہ سال پہلے ہی چلے جاتے ہیں بھائی کیوں جاتے ہو تم جنگل آج تم جنگل راج کرتے ہو جلاد راج ہے نا جہاں پر لوگ بلی چاہے جا رہے ہیں پڑھتا جہاں بلی چلے جا رہا چاہا جا رہا ہے تو تو جلاد ہی راج کہا جا سکتا ہے سوال نمبر دو یہ ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے ان کے پکڑ سے بہت تین تین پردان سچی بدلے گئے منشٹر کیوں نہیں بدلے گئے اتنے پرے کووڈ کے معاملے میں اتنے دن سے لوگ ڈاؤن کے بعد ایک آپ کا ڈیلیکیٹڈ ہسپٹل پی این ایم سی ایچ جہاں پر ایک بار پورے سمائے میں سواس منتری پہنچتے ہیں تو ان کی ناکاراپن کو آپ ان کو سچیب کو ہٹا کر کر کے ان کے ناکاراپن کو چھپائیے گا تو دربھاگ پورن ہے دیش کے سواس راج منتری اسوانی چوبے ایک بار بھی سمجھنا کے سبد پرکٹنے کرتے ہیں وہاں سے سانسد ہے دیش کے سواس راج منتری ہے اس سے بڑا دربھاگ کیا ہو سکتا ہے پورے راج کے اندر میں پورا اس طرح کے وستائے لوگ بھائیویت ہیں مات کریے گا ہم تو کہیں گے ابھی سیکھ جی کہ پورے سراج کے اندر میں لوگ بھائیویت ہیں در لگ رہا ہے لوگوں کو کہ اسپتال میں جائیں گے تو ہم باپس آئیں گے کی نہیں شرمسار کرنے والی گھٹناؤں کی وجہ سے اتحاس رچتا رہتا ہے اب بیہار میں ایک نئی چیز سننے کو ملی کہ اسپتال میں کسی پرسو پیڑا سے گرسیت محلہ کو یہ کہا جائے کہ آج علاج نہیں ملے گا کل آنا اب پرسو پیڑا کو چوبیس گھنٹے اپنی مرضی سے کوئی کیسے روک لے یہ مجھے لگ رہا ہے اتحاس میں پہلی بار میں سنگا ہوں یہ تو یہ اتحاس میں ہم بھائیوستان کا اس سے بڑا دکھدائی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک پرسو پیڑا سے کراتی ہوئی ایک پیڑتا کو آپ اس طرح کے سبدوں سے آپ اس کو نکارتے ہیں کل بلاتے ہیں تو کیسے کوئی یہ نیچرل چیزوں کو کیسے کوئی روک لے گا چوبیس گھنٹے کے لیے پرسو کو ہونے سے کیسے کوئی روک سکتا ہے تو اس سے بڑا دربھاگ اور نرممتہ اور نرمتہ آنند مادھو جی بھی کچھ کہہ رہے ہیں آنند مادھو جی آنند مادھو جی کیا لگتا ہے کہ اس وقت سواست منتری کو تتکال پد چھوڑ دینا چاہیے خود انیشیٹیو لیتے ہوئے خود پہل کرتے ہوئے آنند مادھو جی بھی کچھ 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 آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا آپ نے کہا کہ 15 سال پہلے ابھی تو لاس وقت میں سو رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے نا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس 15 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا جو 15 سال قرآنی کی اتدار ہیں ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے صرف بہادہ رہ گیا ہے اور یہ 15 سال پہلے جو آپنا چاہتے ہیں چلی لگتا کچھ تکنی کی سمسیہ آ رہی ہے کہ ہم جو ہم نے ریپورٹ دکھائی تھی اس کے بیان کی بھی آواز ہم سن آ رہی ہے بیچ میں اس میں لیکن اصفر شمسی صاحب اس کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں اصفر شمسی صاحب تمام کارروائی ہو رہی ہے تمام صدھار کے پریاس ہو رہے ہیں پردھان سچیو تیسری بار پھر سے نئے آدھیکاری کو بنائے گیا ہے تیسری آدھیکاری ہیں جو پرشلے دو مہینے کے اندر پردھان سچیو بنائے گئے ہیں ان ساری قواعدوں کے بیچ سواستہ منتری نیا کوئی کیوں نہیں بن سکتا اب شیخ جی میں اپنے بات کہلوں کہ اب یہ آواز نہیں آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پورے جو بدہا سواستہ کا کاران ہے اس کا کاران ہے پرشاستہ کلا پروائی دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بدل دیا اوڈے سنگھ کو مہمت کو بدل دیا سنجے کمار کو بدل دیا اس کا مطلب وہ ناکابل ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ناکابل ہیں اور ابھی جو نئے آیا ہیں وہ بہت قابل ہیں بھئیہ آپ کو سواستہ منتری کو بدلنا چاہیے اور ساسا جو گسک چیزیں اس پر دھیان دینا چاہیے نیتی آئیوں کی ریپورٹیں اس کو دیکھ کے اس پر کچھ سنگیان لے کے اس کے بعد پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اسے صدار کر پائے آپ پندرہ سال پہلے کی گیت گا رہے ہیں جو نیا ہے وہ کچھ کہنی رہے ہیں پندرہ سال میں آپ نے کیا کیا آپ نے پندرہ سال میں سواست بیوستہ کا چوپٹ کر دیا آپ نے سواستے کوئی دھیان ہی نہیں دیا آپ کو صرف اور صرف کرسی بچانے کے فکر میں پورے پندرہ سال آپ نے بجار دیئے راجعہ ہی نے پورے جوہستہ کا سکتہ ناستہ دیا کہ تمام ادھیکاری بدلے جا سکتے ہیں تو سواست منتری کیوں نہیں دیکھئے ایک بات میں ساپ پولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتا رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دوہزار تین میں اور چار میں دوہ سو اٹھتر کروڑ بجٹ تھا اور ان پیس اکیس میں دس ہزار نو سو سہتیس کروڑ بجٹ تھا اور دیکھئے ذرا اور دیکھئے اسپر شمسیز آپ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جب بجٹ دس ہزار کروڑ سے زیادہ ہو تب وہاں پر ویبھاگ کا بیڑا گرک ہو گیا ہو تو یہ تو اور بڑی بہترین چیز آپ نے بتا دی بجٹ آپ نے بڑھا دیا اور سسٹم پورا کولیپس ہے آپ ہمیں آکڑا جڑوائی ہے کہ دس ہزار کروڑ روپے ہم نے دیئے کبھی سسٹم کا بیڑا گرک کر رکھا ہے منتری کیوں نہیں بدلے جا رہے ہیں منتری کیوں نہیں بدلے جا رہے ہیں سیدھا سا سوال ہے سیدھا سا جواب دے دیجئے کس کے کہنے سے بدلے جائیں گے کس بات کا گھمنڈ ہے آپ کو کس کے کہنے سے بدلے جائیں گے یہ بتائیے کون کہے گا بدلنے کو اپنے سمین کی کورپری کرانے کے لیے اور چنوں میں جو وی آئی پی پارٹی کو دیکھیں دیکھیں کیسے مدہ کو بھٹکا کے ہیں لاسوں کی راج بھی کر کے لیے یہ لاسوں کی راج آپ پتی کر دی آپ نے میں انتہا آپ نے مطلب جو آج اپنا دکھایا روپ اپنا چہرہ شمسی صاحب شرمندگی ہوتی ہے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے منتری کو لے کر اور منتری کو بچانے کے لیے اس حد تک ڈیفنسیو موڈ میں آپ آگئے ہیں ڈیفنڈ کر رہے ہیں افضل عباد صاحب افضل عباد صاحب منتری کیوں نہیں بدلے جا سکتے سیدھا سا سوال ہے منتری کیوں نہیں بدلے جا سکتے جنتا نے چن کر بھیجا ہے یہ نہیں کہا کہ سواصل منتری کے طور پر ناکام ہو جائیے تو بیٹھے رہیے کس کو بتا رہے ہیں آپ یہ تو آگڑوں کی بات ہے تو آپ کہاں بیٹھ کر یہ تیع کریں گے بند کمرے میں بیٹھ کے آپ تیع کریں گے اب پورے بھی ہر میں لوٹوں نے ہے افضل عباد صاحب افضل عباد صاحب سنگشیف میں افضل عباد صاحب آپ بڑے شمشی صاحب کے آواز تکنا رہی ہے شمشی صاحب آپ کی آواز تکنا رہی ہے مجھے بولنے کا موقع ملا مجھے بولنے تھی جیے تو میں دو چاہ دائر بول وقت کے دامن میں کن جائش نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ابشک جی میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے اور دکھر پرشاسن کی ناپروائی جہاں بھی ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا اور ہونا بھی چاہیے پرشاسن بھائی کس کے اندر میں ہے ویبھاگ جب منتری کے اندر میں ہے ویبھاگ منتری کے اشارے پر کام کرتا ہے تو منتری کیوں نہیں بدلے جا سکتے ارے اسی پارٹی سے دوسرے کو منتری بنا دیجئے آپ کے کوٹے سے منتری کی سنکھا بھی کم نہیں ہوگی بیجے پی کے کوٹے سے اپی کے سوال پر میں آ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیہار میں دوچار گھٹنا ہے جو ہوئی ہیں واقعی شرمندہی کے باعث ہے اس کا مطلب آپ یہ نہیں کرتا ہے کہ بیہار میں ہیلت کا کام ہو جی رہا آپ ہی ٹی وی چینل پر دکھا رہا ہے کہ ستائیس آٹھ سو چواریس لوگ منتری سکھ ہوئے چلی ہم نہیں کر پائیں گے شکتی جی شکتی آدف جی دس سیکنڈ میں آپ اپنی بات کہی ہے کہ منتری کو بدل دینا چاہیے یا نہیں شکتی آدف جی دیکھیں بلنب نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم اسے ایک بات کرنا چاہتا ہوں گا کہ آپ ان سے کیا سوال پوچھتے ہیں جو موت میں سوہر گانے والے لوگ ہیں یہ تو نرمم لوگ ہیں منتری کو تو ایک سکتی چلی منتری کو بدلنا چاہیے ایک کل ملا کر یہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت واقعی دیر نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے باد بے باق میں فلحالت موسیقی موسیقی